خسم ہے ذات کی جس کی ہاتھ میں میری جان ہے وہ اللہ پاک سے اپنے گناہگار دوزف کی بھائیوں کے لیے بڑی سختی کے ساتھ مطالبہ کریں گے کہ ان کو نکالا جائیں جو لوگ پل سرات کروز کر کے چلے جائیں گے نیک لوگ پہنچ گئے زخمی وخمی جیسے پہنچے پہنچ گئے یہ فرس فیض میں جانے والے جنتی لوگ ہیں اب جب یہ پہنچ جائیں گے وہاں انتظار کریں گے تو آپ سم فرماتے ہیں خسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمارا ہے کہ اللہ کی خسم یہ لوگ جو پہلے فیض میں جنتی بچ کے جائیں گے یہ اندر جائیں گے یہ نہیں جنت میں اور یہ اللہ سے بہت سخت مطالبہ بہت سخت دعائیں کریں گے کہ ہمارے بھائیوں کو جہنم سے نکالا جائیں تو اسے ایک بات اور پتا چلی وہ بات یہ ہے کہ مشرقین کی صحبت اختیار کرنا یہ ان کے ساتھ جانے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اور نیکوں کاروں کی صحبت اختیار کرنا یہ آخرت میں ان کے وسیل چونکہ شفاعت کا دروازہ کھلا ہے دورز اوپن ہے تو یہ جنتی جائیں گے نہیں اور رک جائیں گے اور کہیں گے ہمارے دوست رشدار جو کچھ ہے نکالو ان کو باہر تو گویا نیک لوگوں اور نیک لوگوں کی صحبت میں دنیا میں رہنا ان کی سفارش کا باعث بنیں گا روزی خیمت اچھی صحبت کے کم از کم یہ فائدہ تو ہے کہ انسان توحید پرستہ لے ان گناہ گار تھا لیکن اچھی صحبت میں تھا اچھی صحبت کا نتیجہ یہ ہوں گا کہ اچھی صحبت والے لوگ چونکہ پہچانتے ہیں آپ کو یہ انتظار کریں گے اللہ سخت دعائیں کریں گے کہ نہیں جاتے ہیں ہمارے دوستوں کو نکالو جان پہچان والوں کو نکالو پڑوسیوں کو نکالو اگلی خوم کو نکالو پشلی خوم کو نکالو ان کو لے کر اپنے ساتھ جائیں گے کیونکہ شفاعت کا دروازہ کھولائے ان کو یہ بات پتاؤں گی کہ ہم کو یہ پریولیج مل چکا ہے کہ ہم سفارش کر سکتے ہیں تو اب یہ ہوں گا کہ جو ایمان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پہنچ جائیں گے صرات کروز کر کے خاص محضات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جان ہے وہ اللہ پاک سے اپنے گناہگار دوزقی بھائیوں کے لئے بڑی سختی کے ساتھ مطالبہ کریں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے کتنے نمازی روزہ رکھنے والے اور حج کرنے والے بھائی دوزق میں پڑے ہیں اور چلا رہے ہیں اے اللہ ان کو دوزق سے نکال دیں اے اللہ ہمارے کئی نمازی توحید پرست تو سب حیادر کیا توحید پرست تھے بول کے تو پل سیرات پر سے گزرتے باقی تو پہلے جہنم میں چلے گئے اے اللہ ہمارے کئی بھائی جو نمازی تھے اسے توحید کا لفظ نہیں آرہا ہے توحید پر تھے یوں اور نمازی تھے روزہ رکھتے تھے حج کرتے تھے آج جہنم میں گر چکے ان کو بھی تو نکال دیں ان کے بغیر ہم نہیں جائیں گے پتہ یہ چلا توحید پرست انسان نماز پڑھنے کی بات بھی روزہ رکھنے کی بات بھی اور حج کرنے کی بات بھی اپنے گناہوں کی ویسے جہنم میں جا سکتا ہے یہی تو ہے نا وہ کہیں گے اللہ کتنے سارے ہمارے بھائی ہیں جو نمازی بھائی تھے روزہ رکھتے تھے حج کرنے والے ہیں دوزخ میں چلا رہے ہیں گرے وے تکلیف میں چلا رہے ہیں اے اللہ ان کو دوزخ سے نکال دیں چونکہ ان کو معلوم ہوں گا شفاعت کا دروازہ کھلا ہے سفارش ابھی کی جا سکتی ہے اب اس کے بعد اللہ رب العزت فرمائیں گا جاؤ ان کی صورتیں پہچان پہچان کر ان کو دوزخ سے نکال دوں جاؤ جاؤ پہچانو صورتیں کی اور نکال دوں پھر اللہ تعالی دوزخ کی آنکھ کو حکم دیں گا کہ ان کے چہروں کو مطلب ہو اس لئے کہ اس سے ڈیٹک کر لیں گے ورنہ پہچان نہیں سکتا کوئی انسان جہنمی کو جہنمی انسان کا چہرہ عذاب کی وجہ سے شناخ نہیں کیا جا سکتا ہے مسک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی جہنم کو کہیں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے ان جہنمیوں کے چہروں کو صحیح کر دو تاکہ ان کے رشتدار جو آ رہے ہیں وہ ان کو پہچان لیں ورنہ ڈیٹک نہیں کر سکتا تو اچھی صحبت کا یہ ایک فائدہ ہے یاد رکھ آخرت میں بھی بری صحبت کا فائدہ ہے مشرقین کی صحبت ہوں گی تو چلے جائیں گے ان کے ساتھ مشرقین کی صحبت نہیں تھی یہ فائدہ ہے یہ تو صحبت رہنا اور نہیں رہنا ہے ہمارے پاس تو کچھ ایسے جو مشرقین کی صحبت ملتی نہیں لیکن اس کی خواہشات میں زندگیاں گزار دیتے ہیں میرا فلاں اسٹار ہے اس کے ساتھ ہو جاؤں تو کیا بات ہے حقیقی صحبتیں نیک لوگوں کی حقیقی صحبتیں جنتی لوگوں کی ہیں حقیقی صحبتیں متقین کی ہیں چونکہ یہ وسیلہ بن سکتے ہیں واقعی لوگ کوئی بھی نہیں بنے گا چلی آئیے تو نیک لوگوں کی اسے پہچان رکھنے کا بھی بینیفٹس اور فائدے ہیں تو وہ جو ہے اللہ کہیں گا کہ جہنم کو کہ ان کے صورتوں کو عذاب نہ دیا جائے تاکہ ان کے دوست حبا وجدر پہچان لیں ٹھیک ہے پھر جاؤں گے ان کی صورتیں پہچان پہچان کر تم ان کو دوزق سے نکال لاؤ ان کی شکلی اب دوزق کی آنگ ان پر حرام کر دی جائیں گی اس لئے ان کے چہرے صحیح اور سالم ہو جائیں گے اور جنتی ان کو دیکھ دیکھ کر سب کو دوزق سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے اور بہت کثیر مخلوق نکل کر اس فیض میں جہنم سے آداز ہو جائیں گی پہلے تو جنتی ابھی گئے نہیں ہے لیکن ایک بات یہاں غور سے آپ سنیں وہ یہ ہے محشر کا ایک دن دنیا کے اعتبار سے ففٹی تھاؤزن یئرز کا ہوتا ہے محشر کا ایک دن دنیا کی گنتی کے حساب سے کتنے سال کا ہوتا ہے پچاس ہزار سال کا تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کوئی آدمی اگر سرات پر فرس فیض میں اندر گرا ہے اور اگر یہ بات ہو رہی ہے فائنل ڈے ختم ہونے کے بات کی تو اگر ڈے ون بھی اگر جہنم میں رہا تو کتنے سال جلیں گا ففٹی تھاؤزن یئرز اس بات کو مزاق میں نہ لے چونکہ میں چونکہ مخورت کی بات کر رہا ہوں تو کتنا آسان فیض دیکھ رہا نا یوں گئے یہ پھول پہ سے کراس ہوئے ہم اندر گریے اللہ رحم کرے اور کسی نے آکے اللہ وسیلہ بن جا اور یہ کرو اتنا آسان نہیں اللہ حفاظت کرے ہمارے اتنا آسان فیض نہیں اگر ایک دن کا ہی فیض ہے تو ففٹی تھاؤزن یئرز کا فیض ہے اگر ڈے ون میں پورا کور ہو کے یہ لوگ در جائیں گے اور پھر مطالبہ کریں گے تب تک بھی آپ اندازہ لگائے یہ دنیا کے اندر چھوٹی موٹی سردی اور گرمی اور بارش ہے جو ساٹھ ستر سال ہم کو برداشت کرنا پڑتی ہے ان موسم کی تبدیلی ہوا کی تبدیلی ہمارے جسم کی کھال کو کس طریقے سے تکلیف دیتی ہے گرمی میں جل جا رہی ہے سردی میں تڑک جا رہی ہے بارش میں اس میں کجلی ہو جا رہی ہے اور اس میں مختلف بیماریاں ہو جا رہی ہے ففٹی تھاؤزن یئرز آنگ مزاق نہیں ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں چونکہ حدیث میں تو بہت سراسر ایک دو تین ایسا فیض لگ رہا ہے یہ فیض اتنے آسان اور اتنے کم وقفے کے نہیں کہ یوں 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 ہو جا رہے ہیں لیکن ہمیشہ کی جلنے کے مخابلے میں تو یہ نعمت ہے ہمیشہ جو جہنم میں جلیں گے ہر دن پچہ ہزار سال کا لا تعداد جلیں گے اس کے مخابلے میں کچھ نہیں لیکن غور تو کیجئے ففٹی تھاؤزن یئرز سبحانہ اللہ پچہ ہزار سال کوئی یہ غلط فہمی میں نہ آئے کہ اب تو گناہ کام کو موقع مل گیا نا دیکھو وہ نیک لوگ تو کرنے والے سفارش اب میں تو نبی کی خاندان سے تو میرے خاندان میں تو انبی آئیں گے وہ کریں گے یہ غلط فہمی مت رہی ہے غلط فہمی مت رہی ہے تو بہرحال وہ نکالیں گے اور ایک کثیر تعداد جہنم کی لے کے چلے جائیں گے ٹھیک ہے